ہلو دوستو ایک اور نئے انفرمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج بات کریں گے ایم ایچار ڈی منسٹر رمیش پکریال کے ٹوٹ کے بارے میں جیسے ہی انہوں نے ٹوٹ کیا اس کے بعد سے اسٹوڈین کے دو گروپ بن جگہ ہیں اور اس میں کچھ اسٹوڈین میں خوشی کی لہر دیکھی جارہی ہے جبکہ کچھ اسٹوڈین بہت زیادہ ناراض دیکھے اور جس طرح سے انہوں نے رمیش پکریال کے ٹوٹ کے نیچے ریپلائی کیا ہے ان کو پڑھ کر آپ کو بھی ان کی پروبلم اور پریشانیوں کا انتاظر ہوگا تو دو طرح کے اسٹوڈینٹ ابھی دو گروپ بنا ہوا ہے سوشیل میڈیا پہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ اٹھا ڈیلی ایونورسٹی سے ڈیلی ایونورسٹی کے ٹیچرز اسوسییشن نے پہلے ہی اپن بک ایکزام جو وہاں پہ آثورٹی کرانا چاہ رہے تھی اس کے خلاف تھے اس سے پہلے ڈوٹا نے وی سی کو بھی ایک لیٹر لکھا تھا اور پرائم منسٹر کو بھی سگنیچر کمپین سے لیٹر لکھا تھا لیکن اس کے بعد جو ڈیلی ایونورسٹی کے آثورٹی کے طرف سے پورا ایک شیڈل نکال دیا گیا صرف دس دن کے لیے ایکسٹینٹ کیا گیا ایکزام کو وہ بھی ڈیلی ایونورسٹی ٹیچرز اسوسییشن اور اسٹوڈین کا ماننا یہ تھا کہ ایکزام کو پوری طرح سے کینسل کر دیا جائے کرنٹ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کیونکہ انٹی ہے اور دوسری جو آثورٹی ہیں وہ ایکزام اپنے کینسل کر رہے تھے اور اسٹوڈینٹ کو اس سے بہت پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا ڈیلی ایونورسٹی کے آدمسٹیشن نے دس دن کے لیے ایکزام کو پوسپون کیا اور اس کے بعد دس جولائی سے ایکزام کرانے کی اوپن بک ایکزامنیشن جو آن لائن طریقے سے ہونا تھا اس کو کرانے کے لیے پوری ڈیٹ شیٹ نکال دی تھی اس سے پہلے چار سے آٹھ تاریخ تک موک ٹیسٹ چلنے والے تھے جس میں اسٹوڈینٹ کو یہ پروسیچر بتانا تھا کہ کس طرح سے آپ یہ اوپن بک ایکزامنیشن آپ دے سکتے ہیں لیکن جیسے ہی پہلے دن اوپن بک ایکزامنیشن سٹارٹ ہوا اس کے بعد اسٹوڈینٹ اور جس طرح کے وہاں پہ ٹیکنیکل پروبلم ساری آ رہی تھی اور بہت سارے ویب سائٹ اور دوسری ساری چیزیں جو وہاں پہ اوپن ہو جارہی تھی جس سے اسٹوڈینٹ کو بہت پریشانی ہو اس کے بعد سوسل میڈیا پہ پوری طرح سے ڈیلی یونورسٹی کے آتھارٹی کے خلاب بہت بڑا ایک کمپین چلا اس کے بعد سے اب جا کر آج چھے جولائی ہے اور چھے جولائی کو ریمیش پکریال کی طرف سے یہ ٹیوٹ آیا کہ آپ کا جو اقزام ہے ان میں دو طرح کے اقزام یہ کرانے کے افیسلے لیے ہیں ایک تو یہ ہے جو ٹرمینل سٹوڈینٹ ہے اور دوسرے یہ ہے سیمیسٹر کے جو سٹوڈینٹ ہے تو دو طرح کے سٹوڈینٹ ہے جن کا فائنل ایئر ہے تو فائنل ایئر کے جو سٹوڈینٹ ہے ان کے لیے یہ ٹیوٹ آیا ہے کہ ان کا اقزام اس مہینے میں نہیں ہو کر جولائی میں نہ ہو کر سکتمبر میں ہوگا دوسری کٹیگری سٹوڈینٹ کے ہے انٹرمیڈیٹ سیمیسٹر سٹوڈینٹ اس کے بارے میں ہے تو انٹرنل ایسیسمنٹ کے مارکس جو آئیں گے اس کے بیس پر انہیں آگے پروگریس مل جائے گا تو یہ دو کٹیگری اس کے بعد ٹوٹ کا اور سٹوڈینٹ کے طرف سے ڈائریکٹ پہریال کو وہاں پہ ٹوٹ کیا گیا ری ٹوٹ بھی کیا گیا اور اس میں جس طرح کے کمنٹ سٹوڈینٹ نے لکھے ہیں اب یہ معاملہ صرف ہسر دیلی یونورسٹی کرنا رہا گیا پورے آل آور کنٹری ہے پورے ملک کے سٹوڈینٹ کا معاملہ بن گیا ہے اور کنٹری کے ہر علاقے سے ہر اسٹیٹ سے ٹوٹ کیے گئے ہیں کیونکہ جس طرح سے ایم ایچ آر ڈی منسٹر ڈاکٹر پہریال نے ٹوٹ کیا تھا اس سے صرف ایک پارٹیکولر یونورسٹی کا یہ ٹوٹ نہیں ہے نہ تو کسی یونورسٹی کا نام ہے یہ پوری طرح سے جنرل ہے اور جنرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک رول ساری کنٹری میں لاغو ہوگا لیکن دوسری اسٹیٹ میں اسی طرح کے اگزام اپنے لیول پہ یونورسٹی لے رہی ہیں جیسا کہ ٹوٹ میں اسٹوڈینٹ نے بتایا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ ابھی بھی اگزام ہو رہے ہیں اور انہوں نے ڈیٹ شٹ نکالیا ہے تو اس کے بعد سے یہ ایک کنفیزن پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ٹوٹ کس کے لیے ہے صرف ڈیلی یونورسٹی کے رہے ہیں یا پھر کچھ سینٹرل یونورسٹی کے لیے ہیں یا پھر ملک کے سارے اسٹوڈینٹ کے لیے ہیں جو اس طرح کے پروبلم فیس کر رہے ہیں اسی طرح سے تو دوسرے فگنٹی کے سٹوڈینٹ جیسے کی لا اور ایم بی بی ایس کے سٹوڈینٹ نے بھی ٹیوٹ کر کے یہ پوچھا کہ کیا اس میں ہم بھی شامل ہے یا نہیں تو اس سے ایک تھوڑا سا کنفیزن ہو گیا لیکن اس کے بعد ہی یو جی سی کے نئی نوٹس آئے جس میں پورے ڈیٹیل میں کس طرح سے بتایا گیا ہے تو یہ یہاں پہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ابھی ڈیلی اینورسٹی کا جس طرح سے فائنل ائر کا جو اسٹوڈینٹ کے جو اگزام ہیں وہ ابھی بھی پوسپونٹ کیے ہیں اگلے مہنے کے لیکن اسٹوڈینٹ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اگزام اس وقت تک نہ ہو جب تک سارے اگزام نہیں ہو رہے ہیں جب ساری اینورسٹی کھل جائے کولیجز کھل جائیں سب چیز نارمل ہو جائے اس کے بعد ہی اگزام ہو اور سارے اگزام ایک ساتھ ہو کیونکہ آن لائن کا جو ابھی تجربہ گیا ڈیلی اینورسٹی کے اسٹوڈینٹ نے وہ پوری طرح سے فلوپ رہا اور اس کے بعد ڈیلی اینورسٹی کے وال پہ اس کے بعد شوصل میڈیا پہ جس طرح سے وہاں پہ موک ریوارڈ کا استعمال کیا گیا اس اگزام کے تحیے اسٹوڈینٹ میں غم وغصہ دکھا جا سکتا ہے تہہے نئے ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لگیں